مرشق وستہ میں تنازہ پھیلنے کے خدشات اسرائیل کی جنوبی لبنان کے اندر پانچ کلومیٹر تک فاصلے پر شدید گولہ باری لبنانی حزباللہ اور اسرائیلی فوج میں فائرنگ اور راکٹوں کا تبادلہ اسرائیل کے شام میں دمشق اور حلق کے انٹرنیشنل ائرپورٹس پر مزائل حملے دو ملازمین جام بھاک اراک میں امریکی ارڈے انالا سرد ائر بیس پر راکٹ حملہ امریکہ نے پورے محشق وستہ میں فضائی دفاعی نظام فعل کر دیا مزید پیٹریارٹ مزائل خطے میں بھیجنے کا اعلان مزید فوجیوں کو تیناتی کے لیے الارٹ کر دیا امریکی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ پیسلہ ایڈان اور اس کے حامی گروپ کی طرف سے کارروائیاں بڑھنے پر کیا امریکی وزیر خارجہ کی لبنان کے وزیر آزم سے اسرائیل لبنان سرحدی کشیدگی پر گفتگو کہا ہماس اسرائیل تنازے میں لبنان کو گسیدنے سے لبنانی عوام پر اثر پڑے گا سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کا کینیڈا کے وزیر آزم جسٹن ٹرودو اور فرانسیسی صدر ایمین والمیخواں سے غزہ میں کشیدگی کم کرنے اور غزہ کا محاصرہ ختم کرنے پر زور فلسطینیوں کی جبری نقل مکانی کو مسترد کر دیا دونوں رہنماؤں کے سعودی ولی اہد کو ٹیلی فون سعودی ولی اہد نے کہا غزہ میں محاصرہ ختم کیا جائے تاکہ طبی اور ریلیف امداد جلد پہنچائی جا سکے فرانسیسی صدر سے کہا یقینی بنایا جائے کہ تشدد نہ پھیلیں فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے دیر پا آمن اور خطے میں استحکام کی بحالی پر زور اسرائیلی فوج کا غزہ پر آج سے حملے مزید تیز کرنے کا اعلان فضا سے پھینکے گئے پیمفلٹ میں فلسطینیوں سے ایک بار پھر غزہ کا شمالی علاقہ خالی کر کے جنوب کی طرف جانے کی وارننگ کہا علاقہ خالی نہ کرنے والوں کو اسکریت پسندوں کا ساتھی سمجھا جائے گا غزہ پر بمباری سے تباہی کے بعد اسرائیل کا مغربی کنارے پر پہلا فضائی حملہ پناہ گزین کیمپ میں مسجد کو نشانہ بنایا گیا دو افراد شہید متعدد زخمی ہو گئے چوبیس گھنٹوں میں اسرائیلی بمباری سے گازہ میں دو سو اٹالیس فلسطینی شہید دو ہفتے سے جاری حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد ساڑھے چار ہزار سے زیادہ ہو گئی مسلم نگنون کے قائد میاں محمد عواز شریف کی چار سال بعد اپنے گھر رائیونڈ واپسی نواز شریف کا شریف خاندان کے تمام افراد اور بچوں نے مل کر استقبال کیا مرہوم عباس شریف کے بچے شہید شریف کی بیٹی سمیت دیگر عزیز و عقارب کی نواز شریف سے ملاقا بوہیر عرب میں موجود سمندری طوفان تیج کی شدت میں آج دوپہر تک مزید اضافے کا امکان طوفان یمن سے تین سو تیس کلومیٹر دور موجود پچیس اکتوبر تک یمن اور امان سے ٹکرانے کا امکان ماہر موسمیات کے مطابق سمندری طوفان تیج بوہیر عرب کے جنوب مغربی حصے میں موجود ہے سمندری درجہ حرارت اور تیز ہوائیں طوفان کی شدت میں اضافے کا باعث ہیں پاکستان کے ساحلی علاقے سمندری طوفان سے متاثر نہیں ہوں گے کشمور کے علاقے دورانی مہر کچھے میں پولیس اور رینجرز کا مشترک آپریشن ڈاکووں سے فائرنگ کا تبادلہ دو ڈاکو زخمی دو مغویوں کو بازیاب کرا لیا گیا ایس ایس پی روحل خان خوصو کا کہنا ہے کہ آپریشن میں آرٹس آفیسرز اور اہلکار شریک ہیں دونوں جانب جدید اسلحے کا استعمال دو مغویوں کو بازیاب کرا لیا گیا بھائیو گینگ کے سرغنہ خادو بھائیو کے گھر کو گھیرے میں لے لیا گیا اور والڈ کپ کے میچ میں نیوزیلینڈ اور بھارت مدے مقابل بھارت کا ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ میچ کچھ دیر میں شروع ہوگا موسیقی موسیقی